اسلام علیکم بڑے بڑے ہوتلوں میں ملنے والا بہت ہی مزیدار لیمن ڈیزرٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں اتنا رچ اور اتنا مزیدار ڈیزرٹ کے موں میں جا کے گھل جاتا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ تو ہم نے اس میں بیکنگ کی ہے نہ ہی کوکنگ بغیر گیس جلائے بہت ہی مزیدار سا ڈیزرٹ بنا کے تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ہاف پیکٹ ملک پیک کی فریش کریم لے لی ہے تو فریش کریم کو ہم ایک باؤل کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی دو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ویپے ویپ کی ویپنگ کریم بھی ایڈ کی ہے اس سے بہت اچھی سی تھکنس آئے گی اس کے اندر تو ان دونوں چیزوں کو ہم نے ایک باؤل میں ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں کے چینی وغیرہ ایڈ نہیں کی ہے تو 5 کبل سپون میں اس میں کنڈینس ملک بھی ایڈ کر دیتی ہوں اور ان دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس کو بیٹ کریں گے تو میں نے یہاں پر الیکٹرک بیٹر لے لیا ہے اور الیکٹرک بیٹر سے میں اس کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لیتی ہوں اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہ ہو تو آپ ہینڈ وسکر سے بھی اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور الیکٹرک بیٹر سے یہ تین سے چار منٹ میں بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس میں سوفٹ پیکس آنا شروع ہو جائیں کیونکہ یہ لیمن ڈیزرٹ ہے تو ہم اس کے اندر لیمن جوس ایٹ کریں گے تو میں نے یہاں پر چار میڈیم سائز کے لیمن کا جوس نکال کے ایک باول میں رکھ لیا تھا اس کے بیچ ہم نے ہٹا دیئے تھے تو اس طرح دیکھئے میں نے اس میں تقریباً 3-4 ٹیبل سپون لیمن جوس ایٹ کر دیا ہے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو اس طرح بیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس وپے وپ کی وپنگ کریم نہ ہو تو اس کی جگہ آپ فریش کریم بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کو بھی آپ بہت اچھی طرح سے بیٹ کیجئے گا دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کو بیٹ کر لیا تھا اور یہ کتنی زیادہ تھک ہو چکی ہے اپنی کانٹیٹی سے یہ ٹپل ہو چکی ہے تو اس طرح ہم تھوڑا سا اس کو مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا کریم کا مکس کر ریڈی ہو چکا ہے آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہو تو اس مزیدار سے لیمن ڈیزرٹ کو بنا کے ضرور تیار کیجئے گا جو بہت ہی زیادہ مزیدار لگے گا دیکھئے اب میں نے یہاں پر لے لیا ہے میری بسکٹ کیونکہ یہ تھوڑا سا پھیکا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ میٹھا نہیں ہوتا ہے تو ہم اس میں میری بسکٹ کا ہی استعمال کر رہے ہیں میری بسکٹ کی جگہ آپ اس میں ڈائیجیسٹیف بسکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی تھوڑے سے پھیکے ہوتے ہیں تھوڑے سے کم شوگر کے ہوتے ہیں تو اس کو میں نے اس طرح سے ایک بیلند کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو میں نے چورا کر لیا ہے اور اس طرح چورا کر کے میں اس کو ایک اسکوائر شیپ میں ڈش میں نکال لیتی ہوں اس کے اوپر میں 2 ٹیبل اسپون میلٹڈ بٹر ایٹ کر دیتی ہوں بٹر ایٹ کر کے ہم اس کو مجھے گے اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں نے یہاں پر ایک گلاس لے لیا ہے تو گلاس سے جو موٹے موٹے سے بسکٹ ہیں ان کو بھی ہم اس طرح سے توڑ لیتے ہیں اور توڑ کر اس طرح ہم اس کو ایک لیول میں کر لیتے ہیں تو اس ڈش میں ہم اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیں گے اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو ایک دن کے لیے آپ ڈائٹنگ چھوڑ کر اس مزیدار سے ڈیزرڈ کو اپنے گھر میں ضرور بنا کے دیکھئے گا اتنا پسند آئے گا کہ آپ اس کو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے تو دیکھئے ڈیش کے اندر ہم نے بسکٹ کو اس طرح سیٹ کر لیا ہے کریم اور کرنس ملک والے مکشر کو میں نے آدھے گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ تھک ہو چکا ہے اب اس مکشر کو ہم بسکٹ کے اوپر اس طرح سے ڈال دیتے ہیں اور اس پیچلا سے ہم اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر سیٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے دیکھئے میں اس کو بلکل ایک ساتھ لیول میں کر لوں گی بغیر بیکنگ کے اور بغیر کوکنگ کے یہ بہت ہی ایزی اور پانچ منٹ میں بننے والا ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو اس طرح سے میں نے ڈش میں سیٹ کر لیا ہے اور اس کے اوپر ہم رکھ دیتے ہیں تھوڑے سے لیمن سلائس اور اس طرح سے ڈرائی فروٹ کا میں نے پاوڈر بنا لیا تھا تو ڈرائی فروٹ کا پاوڈر میں اس طرح سے اس کے اوپر گانش کر دیتی ہوں آپ اس کو پستا سے بھی گانش کر سکتے ہیں جو دکھنے میں بہت ہی اچھا لگے گا تو یہاں پہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے دو گھنٹے کے لیے میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا یہ بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا تھا اگر آپ کو بڑے بڑے ہوتلوں میں ملنے والا یہ مزیدار سا لیمن ڈیزرٹ کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور بیل آئیکون کے نوٹفیکیشن کو ضرور آن کیجئے گا کیونکہ ڈیلی میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسپیز لے کر آتی ہوں تو ان ساری ریسپیز کا نوٹفیکیشن آپ کو فوراں مل سکے گا اور آپ میری ساری ویڈیوز ووچ کر سکیں گے تو آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ